اسلام علیکم کیا حال ہے آپ کے گارڈنگ ویڈ پلیجر میں آپ کو کچھ شام دید آج میں کرس رن تھمم کی بات کروں گی یہ جو آپ فلاورنگ پلانٹ دیکھ رہے ہیں بہت ہی ایزی ٹو گرو پلانٹ ہے یہ سنگل پیٹل میں بھی ہوتے ہیں جیسے میرے پاس ہیں اور اس میں ٹوٹلی ییلو بھی ہوتے ہیں اور اس طرح کے ٹوٹلی وائٹ میں بھی ہوتے ہیں لیکن میرے پاس یہ ایک ہی وائٹی ہے اور اس کے بارے بتاؤں میں آپ کو لاسٹ یئر میں ایسے ہی بس میں نے دیکھا اپنی فرینڈ یہاں لگے ہوئے اچھا یہ جب فلاورنگ سوک جاتے ہیں تو آپ ایک توڑ لیجئے گھر لاکے رکھ لیں پورا سال چلتے ہیں اور اگر آپ اس کو ستمبر یا اکتوبر میں لگائیں گے تو پھر سے بہت اچھی فلاورنگ ہوگی کیونکہ یہ ہوتا ہی آپ کو پتا ہے سیزن جو فلاورنگ کا ہوتا ہے دیکھئے کتنے برڈز آتے ہیں اس میں اور اس کو سن لائٹ پسند ہے آپ اس کو سن لائٹ میں رکھیں گے سیز بہت جلدی گروہ کر جاتے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ سوائل جب ہم بناتے ہیں کسی پلانٹ کی اور ہم چاہتے ہیں کہ اس میں فلاورنگ بہت اچھی ہو تو پھر ہم اس کی مٹی کو سوفٹ بناتے ہیں اگر آپ کے پاس والو مٹی نہیں ہے ریت سینڈ جیسے کہتے ہیں نہیں ہے تو آپ ایسے کیجئے کہ کوکو پیٹ لے لیجئے اچھا جہاں تک فرٹی لائزر کی بات کروں تو ہر پودے کوئی ضرورت ہوتی ہے تو آپ جو ہے گوبر کی کھاٹ ڈال دیجئے سب سے اچھی میں تو یہ سمجھتی ہوں یقین کیجئے گوبر کی کھاٹ سب سے اچھی ہوتی ہے اور اس کو زیادہ کیر نہیں کرنی پورتی اس پلانٹ کی بس آپ نے سیڈ لگا دیا پانی دیا کچھ عرصے میں ہی اس کی سیڈلنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے اور مزے مزے سے یہ آپ فلاورس دیکھئے کیر کی بات بتاؤں سن لائٹ کی بات ہوتی ہے اگر ہم وٹرنگ کی بات کریں تو پھر آپ کو دیکھئے یہ اس کا جو پوٹ ہوتا ہے آپ اس کا سرفیس چیک کر لیجئے اگر یہ ایک انچی بڑھائے ہے تو پھر آپ پانی دیجئے لیکن اگر آپ اس کو کریں گے مٹی میں لگائیں گے زمین میں جیسے کہتے ہیں تو پھر یہ بہت زیادہ فلاورنگ دیتا ہے بے تہاشا اور اگر اس کی سٹم لیگی ہو جائے بہت لمبے لمبے بھی ہو جاتے ہیں اچھی آپ اس کو جب دیتے ہیں تو یہ لیگی ہو جاتے ہیں دیکھیں یہ برڈ سائے میں ہیں تو جب یہ لیگی ہو جائیں تو پھر آپ اس سے کٹنگ بھی کر کے لگا دیجئے یہ گلے داؤدی اور صدا اس سے کرا گیندے کی طرح یہ کٹنگ سے بھی گروہ کر جاتا ہے لیکن بات پھر وہی ہوتی ہے کہ آپ نے اس کا سوائل مکسٹر کیسا بنایا ہے اگر آپ اس کی مٹی اچھی بنائیں گے ویلڈرین بنائیں گے اور اس کی سن لائٹ کا بھی خیال کریں گے تو پھر یہ بہت اچھا چلے گا لیکن یاد رکھیں جب ہم کٹنگ سے لگائیں گے تو اس کو ڈائریکٹ سن لائٹ میں نہیں رکھیں گے میں نے بھی اس سے کٹنگ کی ہوئی ہے یہ دیکھئے یہ کٹنگ کر کے بھی لگا دیا ہے وجہ یہ ہے کہ اس کی بہت زیادہ لیگی ہو گئی تھی تو اب کٹنگ کر دیا ہے وہ کٹنگ کر کے بھی لگا دیا ہے لیکن وہ ہفتے تقریباً یا دس دن اس کو میں شیڈیڈ ایریا میں رکھوں گی اور اس کے بعد پھر سن لائٹ میں رکھ دوں گی تو یہ جی اینوال کریس رن تھمم جو ہے یہ آپ دیکھئے آنکھوں کو بھی بھاتا ہے اور لو مینٹیننس بھی ہے اور کیئر فری پلانٹ ہے امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی تو پلیز لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور میرا چینل اگر سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے بھی سبسکرائب کیجئے نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ